ایدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دیکھیں کہ مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم قیامت والے دن مجھے جو آبِ کوثر کا چشمہ عطا کرے گا وہ حوزِ کوثر تو حضور نے فرمایا جو اس سے پی لے گا لم يزمو عبدا اسے کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی اللہ کریم آج کی محفلِ پاک کا صدقہ ہمیں بھی اس کے چند قطرے عطا فرما حوزِ کوثر جس کو میسر آئے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی وہ جنتی ہوگا سعیدنا صدیق کے اکبر عرض کرتے ہیں حضور حوزِ کوثر پہ آپ کی امت جب قیامت والے دن آئے گی تو سب سے پہلا پیالہ کس کو پیش کیا جائے گا پہلا پیالہ پینے والا آپ کی امت میں کون ہوگا حضور نے فرمایا میری ساری امت میں پہلا پیالہ جس ہستی کو دیا جائے گا اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے بلکہ ایک حدیث پاک میں نے ریاد النظرہ میں پڑھی میرے پاس اس وقت بھی اس کا عکس موجود ہے حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو جنتی جنت میں جائیں گے تو یہ تو بخاری میں بھی ہے کہ نماز والا نماز والے دروازے سے جنت میں جائے گا روزے والا باب ریان سے جنت میں جائے گا زکاة والا باب زکاة سے جنت میں جائے گا جو نیکی جو کرتا ہوگا زیادہ وہ اس گیٹ سے جنت میں جائے گا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کا ہر دروازہ خود بلائے گا یعنی روزے والا گیٹ کہے حضور ادھر سے آؤ حاج والا کہے ادھر سے آؤ زکاة والا کہے ادھر سے آؤ ہر گیٹ خود ترسے جس کو تو حضور نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا بابکرین اے ابوبکر صدیق میری امت میں تو وہ ہے جس کو جنت کا ہر گیٹ خود آوازیں دے کے بارے گا یہاں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ صدیق اکبر کا مقام اتنا بلندو بالا ہے جنت کا ہر گیٹ خود آوازیں دے گا دوسرا یہ ہے کہ صدیق اکبر کے اخلاق میں یہ آٹھوں چیزیں تھیں یعنی نماز بھی آلہ تھی روزہ بھی آلہ تھا حج بھی آلہ تھا امیر الحج آپ ہی تھے نا پہلے زکاة بھی آلہ تھی یعنی جتنے جنت کے دروازے ہیں ہر دروازے کے اوپر جو عمل لکھا ہوا ہے وہ سب سے آلہ درجے کا جس نے کرنے کا حق ادا کیا اس حستی کا نام ابوبکر صدیق ہے اس لئے ان کو ہر دروازے سے آواز پڑے گی تو ہمیں ان کا یہ وصف بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں جب حضور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی جو آج صدقہ دے کے آیا ہو ہے کوئی جو کسی بیمار کی ایادت کر کے آیا ہو ہے کوئی جو کسی غریب کی خدمت کر کے آیا ہو ہے کوئی جو صدقہ و خیرات کر کے آیا ہو تو صدیق اکبر اعج کرتے ہیں حضور میں ہی ہوں ایک ہی وقت میں مسجد میں وہ سارے کام کر کے آنے والی حستی کا نام ابوبکر صدیق ہے یہ ان کے اخلاق ہیں یہ مسجد کا کالین جس بندے نے بچھایا ہوگا آپ کو نماز کا سواب بعد میں ملے گا اس کو سواب آپ کا پہلے مل جائے گا یہ مسجد جنہوں نے بنائی ہوگی آپ کو عجر آج ملے گا آپ نماز پڑھیں گے جس بندے نے یہ مسجد بنائی ہوگی اللہ کریم اس کو آپ کی نمازوں کا عجر بھی عطا کرے گا کیونکہ وہ بنیاد بنی ہے نا آپ نیکی آج کر رہے ہیں اس نے آج سے پچاس سال پہلے اس مسجد کو جب وقف کیا تھا تو اللہ کریم پچاس سالوں کی آپ کی اور جب قیامت تک یہ مسجد رہے گی نماز پڑھتے رہیں گے اس کو اللہ تعالیٰ عجر یہی صدقہ جاریہ ہے یہی ہے نا یہاں آکے نماز پڑھیں تو ستائیس نمازوں کا سواب ہے مسجد نوی شیف میں پڑھیں تو پچاس ہزار نمازوں کا سواب ایسی ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق تو دھائی لاکھ نمازوں کا سواب ہے کیسے حضور نے فرمایا یا اللہ جتنی برکتیں جس قدر برکتیں تو نے مکہ شریف میں رکھی ہیں میرے مدینے میں ڈبل کر دے حدیثیں صحیح ہیں یا اللہ جتنی مکہ شریف میں برکتیں ہیں میرے شہر مدینہ میں وہ برکتیں تو مکہ میں سین حرم میں نماز پڑھیں تو ایک لاکھ تو ڈبل ہو گئی دو لاکھ اور پچاس ہزار حضور نے جو خود مسجد نبوی کی فضیلت بیان کی ڈائی لاکھ نمازیں آج آپ جا کے وہاں نماز پڑھیں تو آپ کو ڈائی لاکھ نمازوں کا سواب ہے تو جس صدیق اکبر نے مسجد نبوی کی جگہ اپنی جیب سے دی ہو گئی مسجد نبوی کی جگہ بھئی کس نے خرید کے دی تھی یہ تو صدیق اکبر نے خرید کے دی تھی تو جس نے آج وہاں جا کے نماز پڑھی اس کو ڈائی لاکھ کا تو جو ساڑھے چودہ سو سال سے جس کو ہر نماز کا سواب اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں اس صدیق اکبر کا مقام امر